بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چار بڑی بڑی خبریں ہیں لیکن جلسے سے کبل ہی پی ٹی اے کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملا ہے وہ جھٹکا کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ عمران خان اور جنرل فیض کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ کہ ان کے خلاف تمام جو ثبوت ہے وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور ملیٹری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ثبوت جو ہے وہ فوجداری نویت کے ہیں اسلام برائی کون نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی مکمل سہولتکاری کر دی گئی ہے اور پھر اگر ہم کہیں کہ کالے بھونڈ جو ہے وہ عمران خان کی سہولتکاری کر رہے ہیں تو عدالت اور جج سب نراز ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑی سہولتکاری اور کیا ہوگی کہ عدالت نے جیل کے اندر بھی عمران خان کی خفیہ گفتگو کا بندوبست کر دیا ہے اس پر بات کریں گے یہ معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ تحریکن صاحب کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا ہے اور لگتا ہی ہوئے کہ آٹھ سپٹمبر کا جلسہ تحریکن صاحب کے گلے پڑ گیا ہے اور تحریکن صاحب جس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جلسہ ملتوی کرنے کی عادت پڑ گیا ہے اس مرتبہ انچامیہ جلسہ کرانے پر زیادہ زور لگا رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے سابق ڈی ڈی آئی ایس آئی جنرل فیرمید کا حوالے سے خبر یہ کہ دورانہ حراست ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے کیا ان پر ٹارچر کیا گیا ہے ٹارچر کیا گیا تو کس قسم کا ٹارچر کیا گیا ہے دورانہ تفتیش ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے انہیں کون سی بیماری لہاک ہے اور ڈاکٹر نے کیا بتایا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور اسے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ریکاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان کا کون مارشل کا سٹیٹس کیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور کینیڈا میں ایک پاکستانی کو نیو یاک میں یہودیوں پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے بیس سالہ محمد شازیب جن کا پورا نام شازیب جدون ہے انہیں چار سپٹمبر کو کینیڈا اور امریکہ کی سرات کے قریب گرفتار کیا گیا ہے امریکی حکام کا الزام یہ ہے کہ سات اکتوبر کے قریب نیو یاک شہر میں دائش کے نام پر زیادہ زیادہ یہودی افراد کو قتل کرنے کے لیے ملزم نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی تو صاحب سے پہلے بات کرتے ہیں تحریکن صاحب کے جلسے کے حوالے سے آٹھ سپٹمبر کا جلسہ کس کی فخریہ پیش کش ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے رنگ بازی پوری ہو رہی ہے تحریکن صاحب کو جلسہ نہ کرنے کی چونکہ عادت پڑھ چکی ہے اور اب جلسہ کرنا پڑھ رہا ہے تو دانتوں پسینے آ رہے ہیں تو رنگ بازی یہ ہو رہی کہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہے تو کسی کا باپ واقعی جلسہ نہیں روک رہا کسی کو جلسہ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ حکومت پہلی بار لگ جو رہا ہے کہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلسہ ہو جائے گو اس کے لیے انتظامات کیا گیا ہے کنٹینر بھی لگائے گیا ہے اور جلسہ کا مقام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ مقام بھی پی ٹی آئی کی دخواست پر تبدیل کیا گیا ہے لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر ایک عرصے سے جلسے سے اب دور ہے اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ اچانک کینسل ہو جائے گا اور انہیں ایک بار پھر جا کر کام ہو نامراض لوٹنا پڑے گا پھر اگر پولیس جلسے پر ٹوٹ پڑی تو گرفتاری ہوگی تو بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جس کے وقت جلسے میں ادم دلچسپی کی ایک کیفیت نظر آتی ہے تو اصل امتحان ان لوگوں کا ہے جن کو بندے گھیر کر جلسہ گاہ میں لانا ہے اب چونکہ حکومت کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تو جو لوگ پہلے پولیس سے ملی بھگت کر کے اپنے گھروں پہ چھاپے پڑھواتے تھے از خود گرفتاریاں کراتے تھے پولیس ان کو چٹا جواب دے رہی ہے کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کرنا کیونکہ سختی سے حکم آیا ہے کسی کو نہیں پکڑا گائے گا کسی کو نہیں روکا جائے گا تو بظاہر یہ جو جلسہ ہو رہا ہے وہ اس سی بی ایم کا حصہ ہے جس کے تحت پی ٹی ای پارلیمنٹ میں اپنا رول ادا کرے گی اور خاصہ ہم اپنے مقدمات بکتیں گے اسی سی بی ایم کے تحت بائیس اگست کا جلسہ منسو کیا گیا تھا تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جلسہ ودیریا لکیپی کے علی امین گنڈاپور کی فخریہ پیشکش ہے اور وہ جلسے کے کہتے ہیں نا روح رواں ہیں اورگنائزر ہے کیونکہ اہم فیصلے وہ کر رہے ہیں کل بھی جب جلسے کا مقام تبدیل ہوا تو یہ علی امین گنڈاپور کی درخواست پر ہوا انہوں نے اسلاحبہ انظامیہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے جلسہ گاہ کی مقام کو تبدیل کرنے کی درخواست کی انظامیہ نے جلسے کا مقام فوراں تبدیل کر دیا نیا نوٹیفکیشن نیا این او سی بھی فوری جاری کیا گیا اس سے پہلے این او سی جاری کرنے میں ہی کئی دن لگ جاتے تھے اب یہ جلسہ جیٹی روڈ پر مویشی منڈی کے پاس جو گراؤنڈ ہے وہاں پر ہو رہا ہے اور جلسے کا مقام تبدیل کرنے پر اتفاق کے بعد جو پرانی جگہ تھی وہاں سے سمان ہٹا دیا گیا ہے نئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اب پی ٹی آئی نے اس جلسے کے لیے ہر اکن اسمبلی کو ایک ہزار کارپون ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے ایم پی اے ایم اے نے دونوں کے لیے ایک ایک ہزار کا فگر رکھا گیا ہے اور پھر یہ کہا گیا کہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے وہ جو کرین ہوتی ہے شاول بڑی کرین اور مشینے اور وہ سارا سٹرکچر ساتھ لے کر جائے جائے تو یہ ڈرامے بازی کیوں ہو رہی ہے علیمین گھنڈاپور اب بھی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید حکومت انہیں روکنے کی کوشش کرے اجزامیہ انہیں روکے تو اب وہ جو ہے وہ ہر صورت جلسہ کرنے جائیں گے تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہے اب سوال یہ کہ اس سے پہلے حکومت پی ٹی اے کو جلسہ کرنے نہیں دے رہی تھی اب کیوں کرنے دے رہی ہے اور اس جلسے سے پہلے دو دن پہلے ایک قانون لائے گیا ہے تو بداہر یہ وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی اے پورا من جلسہ کر سکتی ہے کیا ان کے ذہن سے نو مئی والی خرافات نکل گئی ہیں یہ اچھے بچے بن چکے ہیں اچھے شہری بن چکے ہیں قانون پر عمل درامت کے لیے تیار ہے کوئی ایسا جلسہ کر سکتے ہیں جس سے law and order خراب نہ ہو جس سے انتشار نہ ہو تو یہ دراصل پی ٹی اے کی سیاسی بلوت کا ایک ٹیسٹ ہے اگر وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا کی جائیں گی تو یہ جو confidence building measures ہوتے ہیں نا یہ ان کے تحت ان کو allow کیا گیا ہے تو اس بار جلسہ روکنے کا کوئی پلان نہیں ہے بلکہ جلسہ ہونے دینے کا پلان ہے اگر کوئی گربر گھٹالہ نہ ہوا یعنی انہوں نے وہاں پر دھرنا دینے کا یا وہاں اصلہ کٹھا کرنے کا یا وہاں پر کوئی بڑا فساد کرنے کا منصوبہ نہ بنایا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسی وجہ سے جو مقامی قیادت ہے اس کو مشکل پڑ گئی ہے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ کٹھے کرنا گاڑیوں کا بندوبست کرنا پیسہ کٹھا کرنا تو فنڈ چاہیے بہت بڑے وسائل چاہیے ویسے تو علی بن گھنڈا پور صاحب نے پورا زور لگا دیا ہے اور پوری کی پیکی کی اتظامیہ مشینریز کام پر لگا دی گئی ہے کہ سرکاری وسائل جو ہے وہ دل کھول کے استعمال کریں کیونکہ یہ علی بن گھنڈا پور کا ایک بڑا امتحار ہے اس کو عمران کا کانفیڈنس جیتنے ہے اور عمران خان جو ہے وہ پوری پائٹی کو دھمکی لگا چکے جس نے گھنڈا پور کا ساتھ نہ دیا اس کو آئندہ ٹیکنڈی میں لگا تو آئندہ تو خیر بڑی دور کی بات ہے یعنی حنوز دلی دور خان سب کبھی اس پوزشن میں دوبارہ آئیں گے کہ وہ ٹیکنڈ باٹ سکے یا نہیں باٹ سکے یہ بڑی دور کی بات ہے لیکن کیونکہ پارٹی کے وہ چیر مہن ہیں فیصلے ان کے ہیں وہ آج کہہ دیں علی بن گھنڈا پور سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تو اگلے دن اس کے سرکار گر جائے گی تو اس نے اپنی سرکار بھی بچانی ہے اور عمران کا کانفیڈنس بھی لینا ہے اب علی بن گھنڈا پور کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں وہ اس کا تاثر بھی دیتے ہیں ہاں سب کوئی تاثر تو دیا ورہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بڑا تعلق ہے وہ کی پی کے وزیراعلا ہے کی پی کے میں جو فوجی چھونی ہے پور کمانڈر ہے ان کا بھی ان کے ساتھ تعلق بات چیت تو ہے ان کے خلاف اس وقت تحریکی عدم اعتماد کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو علی بن گھنڈا پور کے سرکار بھی بچ جائے گی اور پھر عمران کا کانفیڈنس بھی وہ لے لیں گے اور دوسرا سٹیبلشمنٹ بھی اس بات سے مطمئن ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے اب یہ لوگ جو ہے وہ کنٹرول میں آگئے ہیں اب یہ ان پچیس کروڑ ووٹرز کا بھی ٹیسٹ ہے جن کے بارے میں پی ٹی اے دعویٰ کرتی ہے کہ آٹھ فروری دوہ دار چوبیس کو جو الیکشن ہوا اس میں ان پچیس کروڑ لوگوں نے صرف پی ٹی اے کے ووٹ ڈالے جلسے میں اگر ناچ گانا تفریح بلو دے گھر اور ڈی ٹی اے بٹھ ہوگے تو کسی نہ کسی حد تک پارٹی تو ہو جائے گی اگر یہ جلسہ اچھا ہو جاتا ہے تو پی ٹی اے کے ووٹرز پورٹر کو بھی یہ کانفیڈنس ملے گا کہ وہ پابندیوں کے حصار سے نکل چکے ہیں لیکن اصل معاملہ ہے بھیہیو کرنا تو جس طرح ان کا لیڈرس بھیہیو کر رہا ہے انہیں بھی بھیہیو کرنا پڑے گا تو جلسے کے حوالے سے اسلام آباد کے مختلف سڑکوں پر کنٹینر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جلسے میں جانے والے فراز علی انتظامیہ کا جو دیا گیا روٹ ہے وہ استعمال کریں گے جلسہ گاہ پہنچے گے اور پھر چار بھر سے سات بھر تک جلسہ ہوگا اور اس کے بعد نیمے نیمے گھر نکل جائیں گے تو جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں مری روڈ فیضاباد کے مقام پر بھی کنٹینر رکھ کر جو ہے وہ راستہ بند کر دی گا تاکہ لوگ فیضاباد نہ جا سکیں ڈیچوک نہ جا سکیں تو پورا بندبست کیا گیا کہ جو ان کو جگہ دی گئی ہے نا پجابی میں کہتے ہیں آنے والی تھا اتھے جاؤں تو جلسہ کرو تو اب جو بھی یہ کہہ رہا کہ جی پولس پڑ گئی جلسہ رکنے کے لیے فلان کو گرفتار کر لیا وہ سب چوٹو چوٹ چھتا لی ہے جلسے سے پہلے تحریکن صاحب کو ایک جھٹکہ عمران خان صاحب نے دے دیا ہے پارٹی سیکچر کے حوالے سے عام فیصلے کر لی ہے اور انہوں نے عمر یوب کو جرنر سیکٹری کے عدد سے ہٹا دیا ہے اور سلمان اکرم راجہ پارٹی کے نئے جرنر سیکٹری ہوں گے پارٹی کے چیئرمنٹ بیسٹر گوھر وہ بھی وکیل اور پارٹی کا جو نیا جرنر سیکٹری ہے سلمان اکرم راجہ وہ بھی وکیل اور این اس موقع پہ جرنر سیکٹری آپ تبدیل کرتے ہیں جب آپ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے گوشت کے پیچھے ایک اور بڑی اہم کہانی ہے جو میں آپ کو اگلے وی لاغ میں بتاؤں گا کہ یہ سب تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ حبر کی ایک لائف ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کو اس وی لاغ میں شیئر کر رہا ہوں کہ عمر یوب کو امران خان نے پہلے بھی ہٹا دیا تھا جس کے بعد اس نے رضائن جمعہ کرا دیا پھر کیونکہ بندہ کوئی نہیں ملا اور کہا کوئی پنجابی آ جائے گا تو معاملہ روگ لیا گیا اب سلمان اکرم راجع صاحب آ گیا ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہی ہے لیکن دنیا دی طور پر یہ وکیل ہے اور پھر ایک وکیل پارٹی کا صدر ایک پارٹی کا جنرل سیکٹری تو اس کا مطلب یہ کہ تحریک انصاف ایک ہو جائے گی لیگل تحریک انصاف اور ایک ہو جائے گی پلیٹیکل تحریک انصاف تو دونوں ہو رہی ہیں الگ الگ رو فسن جن کے اوپر درجلوں الزامات ہیں انہیں تنگ ٹینک کا ایک سربراہ لگایا جا رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان سے بھی سیکٹری اطلاعات کا عوضہ جو ہے وہ واپس لیا جائے گا ان کو کوئی اور کام سوپا جائے گا تو یہ ساری نوٹیفکیشن جو ہے وہ جلسے کے بعد جاری کیے جائیں گے اور یہ اطلاعات جلسے سے پہلے ہی پھیلا دی گئی ہے اہم سوال تو یہ ہے کہ این اس موقع پر جب پارٹی جلسہ کر رہی ہے پارٹی کے جنرل سیکٹری کو ہٹانا یا اس کی خبر کو لیک کرنا یہ کہاں کی دانشمندی ہے چلے فیصلہ ہو بھی گیا تھا تو اس کو ذرا سیگا راز میں رکھ لیا جاتا اس فیصلے کو جلسے سے قبل اس لیے ایناؤنس کیا گیا تاکہ عمر ایوب صاحب جو پارٹی کے معاملات کو لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پاورلیس کر دیا جائے یعنی ان کے اختیارات اور یہ علی بن گھنڈاپور اور ان کا جو بھائی ہے وہ اس وقت پارٹی کو ڈومینٹ کر رہے ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں کل چونکہ جب جلسہ گاہ کے اوپر جھگڑا ہوا تو عمر ایوب وہاں پہ پولیس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا اور اس نے جلسے کا مقام بھی تبدیل کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن علی بن گھنڈاپور نے انسس کیا اور علی بن گھنڈاپور کے حکم پر جلسے کا مقام تبدیل کیا گیا عمر ایوب اس بات سے بڑا نراض سا تو علی بن گھنڈاپور نے پھر خبر باہر نکال دی اسے گا پھر اس کو تو ہٹائی رہے تو ابھی بتا دیتے ہیں کہ اس کو ہٹا دیا گیا تو یہ وجہ بنی ہے عمر ایوب جو ہے وہ اب آٹھ سپٹمبر کے جلسے میں شرکت کریں گے تو پارٹی کے جنرل سیکٹری نہیں ہوگے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ایک اسرائیلی اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے اور اس کا بڑا چرچہ ہے بڑا شور ہے اور وہ عمران خان کی ایک واردات ہے جو پکڑی گئی ہے وہ واردات کیا ہے خاصہ جیل میں بیٹھ کر دائے بائے لیفٹ رائٹ ہر جگہ پہ اپنی کمندے ڈال رہے تھے کہ مجھے کسی کے سب باہر نکالا جائے اور دنیا کے مختلف لوگوں سے مدد بھی مانگ رہے تھے کسی ملک سے مدد مانگ رہے تھے کسی چکسیے سے مدد مانگ رہے تھے کسی نے ان کی مدد نہیں کی خاصہ نے امریکی کانگریس میں قراردات پیش کروا دی برطاری پارلیمنٹ میں اپنے حوالے سے وہاں پہ ایک فورم منعقد کرا دیا امریکی سینیٹر نے عمران خان کے حق میں بیان دے دیا تو جتنی کوشش عمران خان صاحب کر سکتے تھے انٹرنیشنلی پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالنے کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ ملانے کی ریاستت کو جھکانے کی وہ کامیاب نہیں ہوئے خاصہ اب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو متقع لگا رکھا ہے اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ یہ بڑا میچ ہے اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی تو ان کا نام جو ہے تاریخ میں سنیرے حروح میں لکھا جائے گا یا سنیرے حروح میں نام نہیں لکھا جائے تو کہیں اوپر لکھا جائے گا ان کا تذکرہ تاریخ میں ہوگا کہ عمران خان ایک بندہ ایسی جنہیں جو فوج کے آگے جھکا نہیں اور اس نے بازی پرڑ دی تو یہ انہوں نے چیلنج لیا ہوا تھا لیکن اب ان کی اپنی حالت خراب ہے تو جب وہ وارداتیں ڈال لے تھے تو ایسی کسی واردات کے تحت جو ہے وہ گوڑ سمیت خاندان جو ہے اس نے اسرائیلی انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان اور اسرائیل کے جو تعلقات ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اگر اسرائیل ان کو رہا کرانے میں کوئی اہم کردار ادا کرے تو اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے مطابق عمران خان نے گوڑ سمیت خاندان کے ذریعے اسرائیل کو یہ آفر کی وہ عمران خان کو رہا کرائیں وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات جو ہے وہ قائم کروا دے گا اسلامی ممالک میں پاکستان جو ہے وہ واحد ایٹمی طاقت ہے اور واحد ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قیمت پر تعلقات نہیں رکھنا چاہتا ارم ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات بہتر بنا چکے لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے اور ایران کی جو پوزیشن ہے یہ دو ممالک ایسے ہیں جس کی ویسے اسرائیل اپنی حیثیت نہیں منوا سکا اور ابھی تک اس کی جو اوقات ہے وہ دو ٹکے کی ہے وہ غاسب کلاتا ہے وہ جابر کلاتا ہے وہ ظالم کلاتا ہے تو اس پہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے وہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان جیسا طاقتور اسلامی ملک جو ہے وہ اس کو اون نہ کر لیں تو پاکستان تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان کا اسرائیل کو ماننا بڑا ضروری ہے اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ آفر دی گئی کہ میں نے چھوڑوا دیو میں پاکستان اسرائیل کے تعلقات قائم کر دوں گا اب اسرائیل کیا کر سکتا ہے اسرائیل کیسے تعلقات بہت ان کے گہرے تھے اور امریکی صدر جو بائیڈن وہ چکے ٹرم کے جو دوست تھے یا ان کے حامی تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات کمی بھی اچھے نہیں رہے جب جو بائیڈن امریکہ کا صدر بنا تو اس نے ٹرم کے دوستوں کے ساتھ تعلقات منتقہ کر دی ٹرم کے دوست کون تھے موڈی تھا ٹرم کا دوست عمران خان تھا ٹرم کا دوست سعودی عرب کے شاہ سلمان تھے تیروں کے ساتھ بائیڈن نے ڈسٹنس کر لیا دو سال تک اس نے انڈیا کے اندر اپنا سفیری نہیں بھیجا پاکستانی پرائیمرس سے بات ہی نہیں کی سعودی عرب کا موہ نہیں لگایا اور پھر جب تیسرا سال بائیڈن کا آیا تو سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا اور تعلقات بہتر کرنے کوشش کی پھر موڈی انویسٹمنٹ لے کر امریکہ گیا وہاں کچھ تعلقات بہتر ہوئے لیکن عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے پہلی مرتبہ ہوا کہ اسی امریکی صدر نے اقتدار بھی آنے کے بعد پاکستانی حکمران کو نو لفٹ کا موڑ لگا دیا پونے چار سال جب تک عمران خان پاکستان کے پرائیمرس سے رہے امریکی صدر نے ان سے بات ہی نہیں کی تو عمران خان یہ سمجھ جاتا کہ امریکہ اس کی مدد کرے گا لیکن بائیڈن اس کے لیے تیار نہیں تھے تو ویا اسرائیل یعنی اسرائیل کو یہ کنونس کرنے کوشش کی گئی کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے بائیڈن کو مجبور کرے اسے کان میں یہ بات ڈالے کہ عمران خان کو ہا کر رہا ہو اس کو اقومد میں لے کر رہا ہو تاکہ اسرائیل کو ایکسپٹ کیا جا سکے تو میرا گمان یہ ہے کہ امریکی اتظامیہ نے اس آفر کو شاید ایکسپٹ نہیں کیا اگر وہ کر لیتے تو عمران ہو سکتا ہے کہ آج جیل میں نہ ہوتے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ پڑ چکا ہوتا امریکہ بہت ملک ہے جس کا دباؤ پاکستان پر پڑتا ہے تو پھر پاکستان کو دو قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اس طرح سعودی عرب ایسا ملک ہے جو پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے یا دوستی کا ہمہ دعویٰ ہوتا ہے اس کے تحت پاکستان سے کچھ کام لے سکتا ہے لیکن کوئی بھی عمران خان کے لیے یہ رسلینے پر تیار نہیں ہوا تو اس آرٹیکل نے یہ بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے یہ واردہ ڈالی اور کہ مجھے بنا دیں مجھے نکال لیں اور میں پاکستان اسرائیل کے تعلقات بہتر بنا دوں گا اور یہ کام انہوں نے گوٹ سویٹ فیملی کے ذریعے کیا یا جوائمہ کے ذریعے کیا تو یہ خبر جو ہے اس نے پاکستانی جو سیاست ہے اس کے اندر اس وقت ایک نیا تنازع کھڑا کر دی گیا تو نوہ کٹا کھل گیا ہے تو یہ نوہ کٹا کھل گیا ویسے کٹا نیا نہیں ہے عمران خان صاحب سے اسی قسم کی حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے اور ویسے بھی اگر آدمی جیل میں ہو تو وہ اپنی رہائی کے لیے کچھ بھی کرے گا انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ایک کارڈ یہ بھی کھیلا جائے پاکستان اور اسرائیل تعلقات کا اب یہ کارڈ ان کا نہیں چلا تو یہ الگ بات ہے اب بات کرتے ہیں عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے سینئر صحافی انسار باسی نے سرکاری ذرائع کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ نو مئی کے واقعات سے متعلق عمران خان اور فیض عمید کے تناظر میں فوجداری شواہت جمع کر لیا گئے ہیں عمران خان کے خلاف الزامات کی نوعیت ایسی ہے کہ کیس آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کے زمرے میں آتا ہے لیکن نو مئی کے معاملے پر عام شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس سبرین کون میں زیر سمات ہے تو اس وجہ سے ابھی تک عمران خان کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ انسار باسی صاحب کی ایک رپورٹ شپی ہے جنگ اخبار میں چونکہ انسار باسی صاحب کا بڑا گہرت علق اسیبلشمنٹ سے اور اسیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی خبروں کو بڑا اثنٹک سمجھا جاتا ہے تو یہ پیغام جو ہے وہ عمران خان کے لیے تقویت کا باعث تو ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ جو ثبوت و شواہد ہے وہ مکمل ہے کیونکہ انسار باسی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا کہ عمران اور فیض کے درمیان ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی مجرمان نہ تعلق پایا جاتا ہے تو اس کا جواب انہیں اثبات میں دیا گیا یعنی پوزیٹیو دیا گیا کہ ہاں ان کا تعلق ہے لیکن میرے دفعہ خاجہ آسف نہیں کہا کہ شواہد جو ہے وہ عمران کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہے ہیں لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب غصہ کرے ماتم کرے چیخے چلائے سادش کرے واردہ ڈالے نیب افسران کو دمکیاں لگائیں لیکن ان کے بارے میں جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ پھل حال جیل سے تو باہر نہیں آتے اب وہ ملٹری جیل میں رہیں گے یا سیول جیل میں رہیں گے یہ الگ بات ہے لیکن پھل حال وہ جیل میں رہیں گے ایک بڑا فیصلہ اسلامہ ریکورٹ کے ایک جج نے جاری کیا جج ہیں جسس صدار عیساق صاحب بڑے موتبر جج ہیں بڑے نامبر جج ہیں لیکن طریقہ انصاف کے معاملے میں ان کا دل تھوڑا نرم ہے اور خاص کا عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی تمہید اس لئے باندھی کہ جب آگے آپ نے فیصلہ سننا ہے تو پھر آپ کو ذرا کچھ جھٹکا نہ لگے انہوں نے فیصلہ کی ہے کہ عمران خان کے وکلہ کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے کے خلاف جو درخواست دی گئی ہے اس کے حوالے سے انہیں شکایت ملی ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوکل کمیشن منایا جائے جس میں تین وکیل شامل کیے جا رہے ہیں اور یہ تینوں جو وکیل ہیں وہ عدالت کی آنکھ کان ان کا کردار ادا کریں گے اور اس کمیشن میں جو وکیل شامل کیے گئے انہوں کا نام ہے زباش خان مبین عوان اور زہیب گوندل یہ تین لکنی جو کمیشن ہے یہ وکلہ کے ساتھ اڈیالہ جیل جائے کرے گا اور عمران خان سے جب ان کی کوئی تاریخ ہوگی یا ملاقات ہوگی ان تینوں میں سے کوئی ایک اویلیبل ہوگا اور یہ جائزہ لے گا کہ کیا وکلہ کو عمران خان کے ساتھ ملاقات میں کوئی دشواری تو پیش نہیں آ رہی اور پھر یہ اس بات کو میک شور کریں گے کہ جو انڈل ٹرائل قیدی ہے یعنی عمران خان اس کی جو وکیلوں سے باتشیت ہو رہی ہے وہ پرائیویسی میں ہو خفیہ ہو یعنی وہاں کوئی پولس والا نہ کھڑا ہو یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی کوئی ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی تو یہ تین وکلہ جن کو لوکل کمیشن میں شامل کیا گیا ان میں سے ایک جو ہے وہ لازمی ماں پر ہوگا اور وہ میک شور کرے گا اور اس کو اڈیالہ جیل کے ہر دورے پر دس ہزار روپے الاؤنس بھی دیا جائے گا وزٹ کرنے کا اور یہ ملزم کی درخواست پر وکلہ سے مشابرت کے دوران بھی موجود رہ سکتا ہے تو عدالت میں کہا کہ تمام حکامات انہی وکلہ پر لگو ہوں گے جن کا وقالناوہ ٹرائل کورن میں جمع ہوگا لیکن وہ اپنے ساتھ تین ماونین کو جیل لے جا سکیں گے تو اب جیل میں عام دروفت کا راستہ کھول دیا اب سبجل جیل بھی نہیں جو سکے گا ایک وکیل جائے گا وہ کہیں گے میرے پاس وقالناوہ ہے ویسے تو خاص اپنے دس بارہ وکیلوں کو یہ وقالناوہ میں سوف رکھے ہیں ساتھ اپنے وہ تین وکیل لے جائے گا تین وکیل بھی نہ ہوں گے تو کسی وہ وکیلوں کی وہ ابا پہنائیں گے کہ نہیں یہ وکیل ہے یہ میرا معاون ہے وہ جو ساتھ جا کے بات کریں گے تو عمران خان کی جو سیاسی گفتگو اور سیاسی باتچیت پر پبندی لگائی گئی تھی اس کا انہوں نے راستہ نکال لیا تو وہ جو جیل نیٹورک تھا ملک اکرم کے ذریعے فیض عبید والا نیٹورک وہ تو ختم ہو گیا تو اب ایک نیا نیٹورک جو ہے وہ اسلامر ہائی کورٹ کی مہربانی سے قائم کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو پیغام لیے اور دیے جا سکیں گے اور اس کی کوئی نگرانی نہیں کر سکے گا کوئی اس کو ریکارڈ نہیں کر سکے گا اور کوئی اس کو سن نہیں سکے گا تو یہ مہربانی ہماری اسلامر ہائی کورٹ نے کیا ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اب جب فیض عبید کے حوالے سے آپ کو خبر دیتے ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کو دورانے حراست ٹورچر کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان پر کوئی فیزیکل تشدد نہیں کیا جا رہا لیکن منٹل ٹورچر کیا جا رہا ہے جس کی ویسے انہیں ڈپریشن ہو گیا ہے اگزائٹی ہو گئی ہے اور خوف کے مارے ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں بعض وہ کہتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں ڈرپوک ہے وہ تشدد کے ڈر سے وہ انفرمیشن تو دے رہے ہیں لیکن جو دساویزات تک رسائی ہے اس میں وہ یعنی کل رہے ہیں اب سابق ڈی جی آئی سائی ہے تو اس کو تمام چیزوں کے بارے میں پتا تو ہے وہ وربلی ہر چیز کو اون کر لیں لیکن جب تک ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوگا جو کہ عدالت میں پیش کرنے ہوتے ہیں تو ان کا جو بیان ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہوتی تو اکمالی بیان جو ہوتا ہے جسے ایک سو چونڈ کا بیان کہتے ہیں وہ پھر ڈیسول ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھ سے لیا گیا تو اب ملٹری کا کیا پروسس ہے یہ مجھے نہیں معلوم لیکن وہاں بھی تو ذہارہ یہ ٹرائل ہونا ہے اور اس کے بعد اس کو ہائی کورڈ میں اپیل ہونی ہے پھر سپری کورڈ میں اپیل ہونی ہے اگر سزا ہو جاتی ہے تو تو وہاں تو سارے چیزیں سامنے آئیں گی یہ جی ملزم کا بیان ہے ایویڈنس ہے نہیں تو آپ جو ان سے ایویڈنس لیے جا رہے ہیں یا جس کی تلاش ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو ان کی طبیعت خراب ہوئی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی ان سے اگزیکٹی کا بقیدہ دورہ پڑا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے نو مہی کے والے سے وہ فر فر بتا رہے ہیں تو ایویڈنس کا معاملہ ہے جس کے بارے میں انسار باسی صاحب نے کہا کہ وہ مل گئے ہیں فوجداری ثبوت ہے یہ وہ لیکن جو میرے ذرا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کئی چیزیں انہوں نے جو ان کی تحویل میں تھی وہ ابھی تک انہوں نے ریکاور نہیں کرائی ہیں تو اس لیے ابھی تک ان کی انیویسٹیگیشن جاری ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں ان کے رشتدار بھی اٹھائے گئے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ کنیکشن میں ہے اس کو اٹھایا گیا وہ تعاون سارا کر رہے ہیں نام سب کے بتا رہے ہیں لیکن جو ان سے چیزیں چاہیے وہ حساس قسم کے فائلز ہیں جو ان کی کسٹیڈی میں تھی وہ کہاں ہے وہ نہیں مل رہی کچھ ویڈیوز جو وہ جاتے وہ لے گئے تھے جو انٹیلیسٹ ایجنسی نے بہت سے لوگ کے حوالے سے آڈیو ویڈیوز ریکارڈنگ کی ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سے ریکاور کرنی ہے پھر ان کے پاس جو لیپ ٹاپ تھا چار آئی پیڈ سے یہ ساری چیزیں جس میں ڈیٹا ریکاورڈ ہویا شامل ہے یہ یعنی وہ ایویڈنس ہے جو کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس جو کلاتا ہے یہ ابھی تک انہوں نے ریکاور نہیں کریا کیونکہ جس دن یہ ریکاور ہو گیا یہ تو ان کے خلاف ثبوت و شوایط کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ریکاوری باقی ہے اور جب وہ ریکاوری ہو جائے گی تو پھر ان کا بقاعدہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونا ہے ابھی ان کی جو وہ سمری ٹرائل ہو رہا ہے یعنی ایویڈنس پاکٹھا کرنا اور ان کو ترتیب دینا اور پھر جب ان کی بار بار حالت خراب ہو رہی ہے ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے ان کو اگزائٹی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو موقع دیا جاتا کہ یہ ریکاور کریں پھر ان سے بعد میں باتچیت کی جائے تو اس میں بھی ٹائم لگ رہا ہے تو اب تک کے لئے اتنے یافتہ بلکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا کردنوا کے لوگوں وہ بات کیا لگی